بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آ رہا تھے چنہ چارٹ آپ نے کئی بار کھائی ہوگی لیکن آج کی چنہ چارٹ سپیشل چنہ چارٹ کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں ڈرائی چنہ چارٹ آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں جو چار سے پانچ دن بھی آپ کے فریجی میں رہے تو خراب نہ ہو فٹا فٹ سے نکال کے اب افطاری کے ٹائم بھی اپنے دسترخان پر رکھ لیں میرے بھائیو یہ درائی چنہ چارٹ کیا چیز ہے کس طریقے سے ہم تیار کریں گے ریسپی مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آسان الفاظ میں بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا سب سے پہلے کیا کریں گے کوٹنگ تیار کریں گے کس کی کوٹنگ تیار کریں گے توجہ سے دیکھیں اس کے ساتھ کے ایک بول لے لیا سینر لے لیا پچاس گرام املی تھی ایک کپ چائے کا پانی میں ہم نے بھگو کے رکھ دی اس کو دس میٹ پیلے ٹھیک ہو گیا اس کو نچوڑ لیں گے اس طریقے سے ہمیں اس کا پلپ چاہیے املی کا آپ کہیں گے بابا جی کوٹنگ کی ہوں دی ہے بھائی میں درستریاں کوٹنگ کی ہوں دی ہے اچھے طریقے سے پلپ لے لیا یہ ہمیں چاہیے اب ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے آم چور پوڈر دیکھیں ہیں آم چور پوڈر شامل کریں گے وان ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے وان ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کالا نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالا نمک یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریٹی چلی شامل کریں گے وان فورتھ ٹی سپون اس طرح سے انچانوں کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں مکس کر دیا یہ اسے نوعی چنا گلے ہوا بھی ہے اور اس طرح سے الان شراز مکس کر کے اس کے اوپر کوٹنگ کر لیں گے چنوں کے اوپر اچھے طرح سے کوٹنگ ہو چکی ہے دیکھیں اس طریقے سے تمام چیزوں کی کوٹنگ اچھے طریقے سے چڑھ گئی یہ دیکھیں قریب سے آپ کو دکھاؤں اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس کیا تھا بوندی فکوڑ یہ جسے کہتے ہیں آدھی کٹھولی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے بھگو دیا پندرہ میٹ پہلے پانے میں نچوڑ کے ڈال دیں گے یہ زیادہ نہیں ڈالیں گے اس طریقے سے ہم اس کو ڈال دیں گے ہر چیز کھڑی کھڑی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے جب دانت ہیں جب آپ کھائیں تھوڑ اسی سونڈ آنا چاہیے پتا ہونا چاہیے کچھ کھا رہے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا یہ ڈرائی چارٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں چینے کے الحمدللہ رمضان شریف میں آپ یہ ایک دن بنائیں اور پانچ دن تک آپ اس کو بیج ریموو کر دیئے اس طریقے سے ہم نے کاٹ لیا یہ شامل کر دیں گے سبز مرچیں تین عدد شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مشکل نہیں ہے ساپ میں دھنیا ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوٹنگ چنوں کو ہی کرنی ہے دو عدد لیموں کا راس اس طریقے سے نچوڑ دیں گے سبحان اللہ ہاں مزید ہون آنگی الحمدللہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے چاٹ مسائلہ اور نمک کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن جو میں نے ڈالیا یہ بلکل لیول پہ رہے گا ٹینشن نہ لیا کریں اچھے طریقے سے مکس کر دیں سب چیزوں کو تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ڈرائی چنہ چاٹ ہماری فٹا فٹ سے تیار ہے اس کے ساتھ کا ایک بول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ڈیش آٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اس کو پانچ دن تک فریج میں رکھیں یہ الحمدللہ خراب نہیں ہوگی اوپر سے لیمینیشن یا کور کر کے رکھئے گا اس طریقے سے لوگ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے اس کی گھر سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو ڈرائی چنہ چاٹ کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ہلکے سے علو بھی ڈالیں گے ٹیسٹ فول بنے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی رمضان شریف کو لے کر کے ڈرائی چنہ چاٹ کی اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ